السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل دین ویت آئیشہ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن کا پیغام کے بارے میں یعنی کہ قرآن کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا پیغام باتنا چاہتا ہے یا کیا پیغام پہنچا رہا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اللہ کی عبادت اور اس سے مدد طلب کرنا یعنی کہ ہمیں اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اگر ہمیں کوئی مشکل درپیش آ جائے تو اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے اس سلسلے میں اللہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنات وہ انسان اور ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ان کی پرورش و روزی کا انتظام فرمایا اور انہیں ہر حال میں اپنی عبادت اور اپنی ذات عالی سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان اور اور ساری مخلوق جیسے کہ چرند پرند مچھلیاں پیڑ پودے یہ ساری مخلوق اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں اور اللہ نے ہر مخلوق کے لیے روزی کا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے یعنی کہ ہر ایک مخلوق کو اللہ رسک پہنچاتا ہے اپنے ذریعے سے اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ سے ہی مدد طلب کریں چنانچہ اس نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ کہیں اے ہمارے خالق کو مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ تیرے علاوہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے تو یہاں پہ قرآن ہمیں سب سے بڑا پیغام جو پہنچا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آئے یا کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا یا کسی اور کی عبادت کرنا ہمارے لئے شرک ہے جو کہ ہمارے اسلام میں منع ہے اور شرک کی معافی بھی نہیں ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے چلیے بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف وہ ہے انسان کی پیدائش کا مقصد یعنی کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اللہ نے سب سے پہلے دنیا بنائی اور اس میں آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا گیا لیکن ان کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا ان کے ذریعے سے ہی پوری کائنات بنی آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ہماری نسلیں آئیں وجود میں تو انسانوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا اللہ کا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا اور زندہ رہنے کے لئے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں رہنے سہنے کے لئے زمین بنائیں اور آسمان سے بارش برسا کر کھانے پینے کے لئے گلے ترکاریاں اور مختلف قسم کے پھل فرمائیں اتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے لہٰذا صرف میری عبادت کرو اور شرک سے بچو کیونکہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہے کہ ہمیں انسان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے تو انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے لیکن ہم نے اپنا مقصد کچھ اور ہی بنا لیا ہے ہمارا مقصد آج کی تاریخ میں پیسے کمانا اچھی زندگی جینا اور گھومنا فرنا اور جتنی آرام اور آسائش ہم زندگی گزار سکے وہ ہمارے لئے یہ ہمارا آج کی تاریخ میں یہ ہمارا سپنا بن گیا ہے لیکن جبکہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اسی لئے انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے ہر حدیث میں زیادہ تر بیان کیا ہے کہ شرک کرنا منع ہے یعنی کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی جیسا کہ یہاں پہ بتایا ہے لہٰذا صرف میری عبادت کرو اور شرک سے بچو کیونکہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے ہم جانتے ہیں مسلمان کی حیثیت سے کہ اللہ سارے بڑے سے بڑے گناہ ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کو ماف کرنا منع ہے شرک کی مافی نہیں ہے تو اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے ٹوپک کی طرف اس میں ہے قرآن کا چیلنج تو اہلِ عرب قرآنِ کریم کو اللہ کی سچی کتاب ماننی کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام کہتے تھے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا تو سب انہیں جادو کر اور الگ الگ ناموں سے پکارنے لگے اور انہیں کہتے تھے کہ وہ یہ منگھڑک کہانیاں سناتے ہیں وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں اس طرح سے ان پر تحمتیں لگائی جاتی تھی تو اسی طرح سے جو اہلِ عرب تھے جو وہاں رہتے تھے وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود کوئی کہاں کتاب لکھی ہے اور خود ایسے ہی کچھ منگھڑک کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں وہ اس چیز پر ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان عرب کو چیلنج کیا اگر تم کو قرآن کا قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں شک ہے تو قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورہ ہی بنا کر لے آؤ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان اہلِ عرب کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی یعنی میری کتاب نہیں ہے بلکہ تمہارے حساب سے اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رچی بھی کوئی کہانیاں ہے تو تم ایک کام کرو تم پورا قرآن تو مت لکھو لیکن ایک آیت ہی لکھ دو اور اللہ کے علاوہ جس کی مدد حاصل کرنا چاہو کر لو اور تم کو لگتا ہے کہ اللہ رب نہیں ہے اللہ خدا نہیں ہے تو جس سے بھی جس کو بھی تم اپنا خدا مانتے ہو اسی کی مدد لے لو مگر آج تک وہ اپنی فصاحت بلاغت اور زبان دانی پر ناز کرنے کے باوجود اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکے اور نہ دے سکیں گے لیکن اہلِ عرب اس چیلنج کو فلفل کرنے میں یعنی اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنے میں ناکام رہے اور ایک سورے بھی نہ بنا سکے کسی کی بھی مدد سے یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآنِ کریم اللہ کا کلام ہے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہے تو اس چیلنج سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو انسان یا جو لوگ مل کر اتنے سارے لوگ مل کر ایک آیت بھی نہ بنا سکے تو وہ جھوٹے ثابت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے پیارے نبی وہ سچے ثابت ہوئے اور قرآن صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے جس میں ایک آیت نہیں بلکہ تیس پارے دیئے ہیں گئے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں قیامت کے دن اپنے عمل کام آئیں گے تو اس میں قرآنِ پاک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا اس دن ہر مسلمان کو صرف اس کے عامال ہی کام آئیں گے اس کے علاوہ دولت روپیہ پیسہ یہ چیزیں کسی کام نہیں آئیں گی تو قرآن کیا پیغام پہنچاتا ہے دیکھتے ہیں یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہم چاہے کیسے ہی گناہ کرے ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا تو اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ ہم کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کر لے لیکن ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے وہ سفارش کر کے ہمیں بکشوائیں گے ان کے حساب سے ان کے جو باپ دادا گزر چکے تھے وہ پیغمبر تھے جن کی سفارش پر وہ بچ جائیں گے اور انہیں جنت مل جائے گی اس طرح کا ماننا تھا یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل خیالات کا رت کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا نہ کوئی باپ نہ کوئی دادا نہ کوئی ماں نہ کوئی بہن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ نہ چاہے اور نہ کسی قسم کا حدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی مجرم کو زبردستی چھوڑا سکے گا قیامت کے دن انسان کے اچھے عمل ہی کام آئیں گے لہٰذا آخرت کی کامیابی کے لئے ہمیں نیک عمال کرتے رہنا چاہیے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو حشر کا دن ہوگا حشر کا میدان ہوگا اس میں ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے بچے اپنے لئے دوڑے گا ہر کوئی صرف اپنے لئے ہی پریشان ہوگا اور اس روز صرف ایک انسان ہوگا جو ہمارے لئے سفارش کرے گا اللہ سے اور وہ ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں صرف اپنے ہی عمال کام آنے والے ہیں تو ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر جتنے زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں جتنے زیادہ بہترین عمل کر سکتے ہیں اور جتنا خود کو گناہوں سے روک سکتے ہیں ہم اس بات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے آئیے بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے نعمت کی ناقدری کرنا نعمت کی ناقدری کرنا یعنی ہمیں اللہ نے کوئی بلیسنگ دی ہے جس کی ہم ناشگری کرتے ہیں جیسے کہ اگر اللہ نے ہمیں سلامت رکھا ہے ہمارے ہاتھ پیر آنکھ ناکھ کانت ہمارے سارے آزا سلامت ہے ہم بیماریوں سے پاک نعمت ہے جس کی ہم ناقدری کرتے ہیں ہمیں صرف ایسا لگتا ہے کہ دولت ہونا اور بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی جینا اور سب کچھ سیٹلڈ ہونا ویل سیٹلڈ ہونا ہی اصل میں نعمتیں ہیں لیکن یہ نعمتیں نہیں ہیں اگر ہم ہمارے آزا سلامت ہیں اگر ہم سانس لے رہے ہیں ہم کسی کے موتاج نہیں ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور اگر ایسا نہیں بھی ہے اگر اللہ ہمیں پورے حالات میں بھی رکھتا ہے تو بھی ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو دیکھتے ہیں اس ٹاپک میں اللہ کیا فرماتے ہیں نعمت کی ناقدری کرنا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نا فرمانی کی سزا میں چالیس سال تک میدان تحییہ میں بھٹکایا اس توران مزید احسان کرتے ہوئے انہیں گرمی سے بچنے کے لئے بادل کا سایا اور امدہ گزہ کے لئے منسلوہ یعنی خاص قسم کا پھل اور بیڑ عطا فرمایا اور تعقید کی کہ تمہیں یہ نعمتیں دیتے رہیں گے اس لئے کھانا بچا کر ہرگز نہ رکھنا مگر انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے کھانا بچا کر رکھنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں منسلوہ جیسی نعمت سے محروم کر دیئے گئے اور اسی دن سے کھانا سرنا شروع ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی اور نعمت کی ناقدری وہ محرومی کا سبب ہے اس لئے ہمیں نعمتوں کی ناقدری سے پچھنا چاہیے تو اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم کو ان کے لئے منسلوہ اتارا جاتا تھا آسمان سے یعنی ان کے لئے آسمان سے گزہ آتی تھی اس پر سے اللہ نے فرمایا کہ اس گزہ کو آپ کو بچا کر نہیں رکھنا ہے اور اس کی ناشکری نہیں کرنی ہے لیکن بنی اسرائیل نے اس طرح سے نہیں کیا اور وہ ناشکری کرنے لگے اس پر اللہ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے منسلوہ اتارنا بند کر دیا یعنی آسمان سے جو گزہ ان کے لئے اتاری جاتی تھی وہ آنا بند ہو گئی اس کے علاوہ اللہ ان کو میدان میں جب رکھ رہا تھا چالیس سال تک تو ان کے اوپر اللہ نے بادلوں کا سایہ رکھا تھا تاکہ انہیں دھوپ نہ لگے وہ ہر ایک چیز کی ناقدری کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کو یہ نعمتوں سے محروم کر دیا گیا تو اسی لئے ہمیں ہماری زندگی میں جو بھی چھوٹی بڑی ہے جس طرح کی بھی نعمتیں حاصل ہوں ہر ایک نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ ہم جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالی ہمیں اتنی زیادہ برکت دے گا اور ہم جتنی ناشکری کریں گے تو جو نعمتیں ہمارے پاس ہے وہ بھی ہم سے چھین لی جائیں گے اللہ کی نافرمانی کا وبال یعنی کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا بنی اسرائیل دو بڑے گناہوں میں مبتلا تھے وہ اللہ کے حکموں پر خوشی سے عمل نہیں کرتے تھے بلکہ بلا وجہ اعتراض کرنے اور بال کی خال نکالنے میں لگے رہتے تھے یعنی کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ اللہ جو بھی حکم فرماتے تھے وہ اس پر خوشی خوشی راضی نہیں ہوتے تھے بلکہ اس میں نقص نکالا کرتے تھے اور ان کے لیے وہ ایک بوجھ ہوتا تھا جو بھی حکم آتا تھا وہ اسے انہیں وہ زبردستی لگا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء بھیجے مگر انہوں نے باس پر بہتان لگائے اور باس کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے اور بھی انبیاء بھیجے جو ان کی رہنمائی کر سکے یعنی کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کر سکے لیکن پھر بھی انہوں نے کسی ایک کی نہ سنی اور کئی انبیاءوں کو قتل کر دیا اس کے بعد عرض اللہ کی نافرمانی انبیاء کے قتل اور مسلسل نعمتوں کی ناشکری کے سبب یہ قوم دنیا میں ظلیل و خار اور اللہ کی لانت و غزب کا مستحق بن گئی بنی اسرائیل نے کے انجام سے سبق حاصل کر کے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اور ناشکری و نافرمانی کے وبال سے ڈرتے رہنا چاہئے تو ان کی مسلسل اس طرح کے سلوک سے یعنی کی بنی اسرائیل کے مسلسل ناشکری اور نافرمانی کے سلوک سے اللہ نے پھر ان پر اپنا غزب نازل کیا اور اس قوم کو برباد کر دیا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہئے اور اللہ ہمیں جن بھی چیزوں کا حکم دیتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہئے اور جن بھی چیزوں سے اللہ ہمیں روکتا ہے ہمیں خود کو اس سے روکنا چاہئے یہ ہمیں سکسٹی ون سے یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے امال سالحہ نجات کا ذریعہ امال سالحہ یعنی اچھے عمل کرنے ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں یعنی کل کو قیامت کے دن ہم خود کو اللہ کے غزب سے بچا سکتے ہیں نجات مل سکتی ہمیں تو یہ حدیث جو ہے وہ سورہ بکرا آیت نمبر سکسٹی ٹو سے لی گئی ہے اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے یہودی اپنے کو بڑا بائزت اور جنت کا مستحق سمجھتے تھے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے نصاری بھی خود کو جنت کا حق دار جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بارگاہ میں نجات و کامیابی کا دار و مدار کسی قوم کی عزت و شرافت اور آلہ درجے کا حسب نصب نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن نجات کا مستحق وہ شخص ہوگا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہو تو اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودی جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور دیگر امبیاء علیہ السلام سے ان کی معاملات ان کی تعلقات اچھے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ پاک ہمیں جنت میں دافل کر دے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا یا ہمیں آخرت میں مرنے کے بعد جنت مل جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے جب تک ہم اللہ پر ایمان نہ لے آئے اور آخرت پر ایمان نہ لے آئے تب تک ہمیں جنت نصیب نہیں ہو سکتی بھلے سے ہمارے تعلقات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں کسی بھی نبی سے کسی بھی انبیاء علیہ السلام سے ہمیں جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے یا آخرت میں نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان صرف ایک اللہ پر ہو آخرت کے دن پر ہو فرشتوں پر ہو اس کے ہر ایک قرآن اللہ کی بھیجی گئی قرآن پر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو ان چیزوں پر جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا ہمیں نجات نہیں ملے گی